ہیلو اینڈ ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح فیس بک پر ایک پرائمری ایمیل آپ کیسے چینج کریں گے اگر آپ کا اپنا ایکاؤنٹ ہے اور آپ اس کا فل کانٹرول چاہتے ہیں یعنی اگر وہ ایمیل ڈسکلوز ہو گئی اور اسے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یا کسی کا ایکاؤنٹ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے اور آپ اس کو فل کانٹرول میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے جیسے کہ اگر یہاں پر میرے پاس ایک اکاؤنٹ ہے یہ آپ دیکھتے ہیں اب تو سمت کا رائٹ ٹاپ پر تری لائنز پر ٹیپ کر کے اگر میں یہاں پر سیٹنگز پر جا کے پرائیویسی سیٹنگز اور پرسنل فارمیشن پر جا کے کانٹرول میں آپ لوگوں کو اگر دکھا دوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایمیل ایڈریس ہے یہ ہم چینج کریں گے تو کس طرح ہم چینج کریں گے کسی ایکاؤنٹ کا پرائیمری ایمیل ایڈریس یا آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا لیٹس گیٹ سٹارٹڈ اگر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے فیس بک کو جو افشیل ویب سائٹ ہے اس کو آپ لوگ نے کسی براؤزر میں اوپن کر لینا ہے یہاں پر میں نے سرزبار میں دے دیا web.facebook.com آپ لوگ نے بھی اسی طرح دینا ہے اگر آپ کا براوزر دسٹاپ موڈ میں ہی تو رائٹ ڈ آوپ پر یہ جو долز کے cats آف ٹی پرو کا وہ لوگ نے کیا کرنا ہے دسٹاپ موڈ میں سکٹ نہیں ہے تو یہاں پر'Môڈ میں جائے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے رائٹ시고 پر یہ جو drop down ہے یہاں پر آپ لوگ نے سیٹنگسی پر پر چلے جانا ہے اور personal informations پر آپ لوگ نے چلے جانا ہے یہ آپیں دیکھ سکتے ہیں یہاں جانے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ جو primary emailníوریس ہے یہاں پر نیچے ایک option ہے additional email address یہ ہم نے ایک email address ڈالنا ہے تو email address کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں جیسے کہ spam box یا temp mail یا 10 minutes mail تو یہاں پر میں temp mail use کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو email address ہے یہ ہم copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اسے add کریں گے ٹھیک ہے جی تو کیا کر لیتے ہیں یہاں پر ہم اسے add کر لیتے ہیں اور add کرنے کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ نے password اپنا دے دینا ہے ٹھیک ہے جی password دینے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا email address add ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ کو confirmation code آئے گا یہ password میں صحیح دے رہتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے add کر لیا ہے confirmation اب ہم سے مانگے گا تو ہم confirm پر tap کر لیتے ہیں confirm پر tap کرتے ہیں ہمارے پاس ایک OTP بیج دیا جائے گا تو ہم temp mail app پر آ جاتے ہیں یہاں پر ہم refresh کریں گے inbox پر آ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں OTP آ گئی ہے یہ code ہم کیا کریں گے یہاں پر ڈالیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ OTP ہم ڈال لیتے ہیں اور ہمارا account confirm ہو جائے گا تو جو code آپ کے پاس آج ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر دے دینا ہے صحیح جی تو confirmation ہمارا successful ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم make primary پر ہم اب tap کریں گے تو ہمارا جو یہ والے email address ہے یہ ہمارا primary email address بن جائے گا وہ top پر جو ہے وہ ہم remove کر لیں گے وہاں پر ہمارے پاس option آ جائے گا پھر remove کا تو ہم کیا کر لیتے ہیں اسے ہم یہاں پر ہم make remove پر tape کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا ہمارا یہ جو primary email address ہے make primary پر tape کرنے سے یہ ہمارا primary email address بن جائے گا تو ہم wait کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر tape کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے refresh بھی کرنا ہے اس page کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو email address ہے وہ change ہو گیا ہے اور جو ہم نے دیا تھا وہ ہمارا primary email address بن چکا ہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر اب جو ہمارا دوسرا email address ہے جس کو ہم نے remove کرنا ہے وہاں پر remove کا جو option ہے وہاں پر ہم لوگ tap کریں گے تو یہاں remove پر tape کرنے سے کیا ہوگا ہمارا جو جو دوسرا email address ہے وہ remove ہو جائے گا جو کہ پہلے primary تھا صحیح جی تو ہم ویٹ کریں گے کہ یہ remove ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پہلے والا ایمیل ایمیل ایڈرس ہم نے جو ایمیل ایڈرس وہ چینج کر دیا تو فرنڈز یہاں پر ہم ویڈیو کو کریں گے وائنڈا اپ امید کرتا ہوں آپ لوگ نے سیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح ہم لوگ primary email address ہم کیسے چینج کریں گے facebook account تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تک تک take care اللہ حافظ